موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلامن العبادہ اللذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین کرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں تین سورتیں ہیں سورہ بلد سورہ نمبر نبے سورہ شمز سورہ نمبر اکیانوے سورہ لیل سورہ نمبر بانوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاظ البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وان تحلن بحاظ البلد اور آپ کے لئے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے ووالدین وما ولد اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی لقد خلقنا الانسان فی قبد بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشکت میں پیدا کیا ہے آیحسب اللہ یقدر علیہ احد کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پاسکے گا یقول اہلکتو مال اللبدا وہ کہتا ہے کہ میں نے دھیروں مال لٹا دیا آیحسب اللہ یرہ احد کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا علم نجعل لہو عینین کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی وَلِسَانَوْ وَشَفَطَيْنَ اور زبان اور دو ہوت وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ اور ہم نے اسے دونوں راستے سمجھا دیئے فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَةِ پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہیں گزرا وَمَا عَذَرَاكَمَ الْعَقَبَةِ اور آپ کو کیا معلوم کہ دشوار گھاٹی کیا ہے فَقْقُرَقَبَةِ وہ ہے کسی انسان کو غلامی سے چھوڑانا اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ یا بھوک والے دن کھانا کھلانا یتیم انزا مقربہ کسی رشتدار یتیم کو اَوْ مسکین انزا مطربہ یا کسی خاک سار مسکین کو فُمَّ كَانَ مِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةِ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور باہم رحم کرنے کی وسیعت کی اَوْلَائِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَا وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا هُمَا صَحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہی بائیں ہاتھ والے ہیں اَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَزُحَاحَا سورج اور اس کے دھوب چڑھنے کی قسم وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاہَا اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاہَا اور رات کی جب وہ اسے دھاپ لیتی ہے وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاہَا اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاہَا اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاہَا اور انسانی نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا پھر اس کو برائی اور پرہزگاری کی سمجھ دی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاہَا یقیناً فَلَحَ پا گیا جس نے نفس کا تسکیہ کیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہَا اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا قَذَّبَ السَّمُودُ بِتَغْوَاہَا قومِ سَمُودُ نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا اِذِن بَعْثَ عَشْقَاہَا جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقِيَاہَا تو انہیں اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کو پانی پلانے کی فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْ دَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّاہَا پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچے کار دی تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال کر سب کا صفایہ کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاہَا اور وہ اس کے تباہ کن انجام سے نہیں ڈڑتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اور دن کی جب وہ روشن ہو وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَا اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا بے شک تمہاری کوشش باہم مختلف ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَالْتَقَا پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈڑتا رہا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا تو یقیناً اسے ان قریب ہم آسان راہ کی توفیق دیں گے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا اور لیکن جس نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا تو اسے ان قریب ہم تنگی کی راہ کی سہولت دیں گے وَمَا يُغْنِي أَنْهُمَالُهُ اِذَا تَرَدَّا اور جب وہ گرے گا تو اسے اس کا مال فائدہ نہ دے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا بے شک ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی اختیار میں ہے فَانْظَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا بِالآخِرْ مَا نَيْتُمْهِ بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے لَا يَسْلَاهَ إِلَّا الْأَشْقَى اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَطْقَى اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا الَّذِي يُؤْتِ مَا لَهُ يَتَزَكَّى جو پاک ہونے کے لئے اپنا مال دیتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَى اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر صرف اپنے پروردگار بُلَنْدُ بَالَا کی رضا چاہنے کے لئے وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور یقیناً وہ اللہ جلد اس سے راضی ہوگا ناظرین اکرام ابھی آپ نے تین سورتیں سنی سورہ بلہ سورہ نمبر نبے سورہ شمد سورہ نمبر اکیانوے اور سورہ لیل سورہ نمبر بانوے تینوں سورتوں میں چھپن آیتیں تھی اس کا ترجمہ سنا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سورتوں کو لیتے ہیں سورہ بلہ سورہ نمبر نبے اس کے اندر بیس آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ مکہ شہر کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے لا اقسم بحاظ البلد میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو مکہ شہر کی عظمت کو بتاتے واللہ تعالیٰ نے قسم کھائی مکہ شہر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے پھر آگے کہا وَأَن تَحِلُّن بِحَاذِ الْبَلَد اور آپ کے لئے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ وقت کے لئے حلال تھا اب اس کے بعد قیامت تک کے لئے حرام ہے اس لئے ہے وَأَن تَحِلُّن بِحَاذِ الْبَلَد فِي الْمُسْتَقْبَل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے مستقبل میں اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے اور یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کچھ لوگوں نے حِلُّن کا معنی یہ کہا اترنا قیام کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام کرنے والے ہیں اس شہر میں ٹھارنے والے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہوا تھا اب قیامت تک کے لئے مکہ کے اندر لڑائی جو ہے وہ حرام ہے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر ایک سو چار مکہ کو اللہ نے حرام کیا تھا کوئی انسان نے حرام نہیں کیا لوگوں نے حرام نہیں کیا کسی مومن کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس میں خون بہانا یا درخت کو کاتنا حلال نہیں ہے اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے یہ مراد لیتا ہے وہاں قتال کرنا حلال ہے تو جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے اجازت دی تھی تم کو کس نے اجازت دی ہے چند ساعتوں کے لئے چند گھری کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی پھر اس کی حرمت لوٹ آئی ہے جیسا کہ کل تھی تو پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے چند وقت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال کیا تھا اس لئے ابن ختل جو کعبہ کا غلاب پکڑ کر لٹکا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر گھس کر مارنے کا حکم دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غستاخ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مکہ کے اندر لڑائی کچھ وقت کے لئے حلال تھی اب اس کے بعد قیامت تک کے لئے حرام ہے اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھائی پہلے شہر کی قسم کھائی دوسری اور تیسری قسم کیا ہے وَوَالِدِنْ وَوَا وَلَدْ اور قسم ہے انسانی باپ کی اور اولاد کی انسانی باپ اور اولاد سے مراد کیا ہے کئی اقوال ہیں نمبر ایک آدم علیہ وسلم اور ان کی اولاد ہے نمبر دو ابراہیم علیہ وسلم اور ان کی اولاد ہے نمبر تین بعض کے نزدیک عام ہے ہر باپ اور اس کی اولاد مراد ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی جوابِ قسم کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو بڑی مشکت میں پیدا کیا ہے قابد کا معنی یہ ہے انسان کو سخت تکلیف کی حالت میں پیدا کیا گیا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی تکلیف کے ساتھ وہ باہر آتا ہے پھر اسی طرح پہلے وہ نطفہ تھا لوتھڑا بنا گوشت کا ٹکڑا بنا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بہترین صورت میں ڈھال دیا پھر اس کے بعد یہ ہے اسیبی مرادِ شدت اور طلبِ معیشت روزی روٹی کی تلاش میں انسان بہت تکلیف اٹھاتا ہے روزی روٹی کے لئے بھاگتا ہے کوشش کرتا ہے تو یہاں یہ مراد لیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی شدت اور طویل مدت مراد ہے یا پھر دنیا کی تکلیف مراد ہے اور آخرت کے اندر جو لوگوں کی تکلیف ہوگی وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا ہے آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہے اور اس کو اپنی نعمتوں میں گھیر رکھا ہے جیسے کہ ہم نے اس کے لئے دونوں آنکھیں نہیں بنائی پھر اسی طرح کہا ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے اب غور کریں دو آنکھیں اللہ نے دی ہے بڑی نعمت ہے اللہ کی زبان ہے ہونٹ ہے انسان کیا کرتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے پھر اسی طرح زبان سے بولتا ہے دل کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے پھر اسی طرح دو ہونٹ دی ہے جس سے وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے پھر اسی طرح کھانا کھانے میں مدل لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہونٹ کو اس کی جگہ پہ رکھا چہرے میں رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو رکھا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو زبان دی ہے یہ چہرے کے بعد چیزیں اللہ نے رکھی ہے انسان کو چاہیے کہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی بھی چیزیں دی ہے وہ مناسب جگہ پہ اللہ نے رکھی ہے کوئی اور رکھ نہیں سکتا پھر اسی طرح یہ ہے وَحَدَيْنَا هُنَّ جْدَيْن خیر و شرم اللہ تعالیٰ نے تمیز بھی دے دی ہے بتا دیا ہے کہ انسان آرام سے دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پورے راستے دے دی ہے یہ نیکی کا راستہ ہے یہ برائی کا راستہ ہے وَحَدَيْنَا هُنَّ جْدَيْن ہم نے اس کے لئے دونوں راستے بتا دیا بھلائی کا راستہ بھی بتا دیا اور برائی کا راستہ بھی بتا دیا کہا یہ طریقہ صحیح ہے یہ طریقہ غلط ہے غلط اس لئے بتایا تاکہ انسان بچ جائے اور صحیح کی طرف آدمی چلتا رہے سورہ دھر سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر دو اور تین بغور کیجئے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجِنَّا بْتَلِيهِ بے شک ہم نے انسان کو ملے جول نطفے سے پیدا کیا ہم آزماتے ہیں اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا اَنَّا جْدَئِن اونچی جگہ کے لئے آتا ہے ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں راستے اللہ نے بتا دیئے یا پھر اَنَّا جْدَئِن کا ایک معنی یہ ہو سکتا اونچی جگہ اس سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کی رہنمائی کی اونچی جگہ یعنی ان کے ماں کی اونچی جگہ اگلا حصہ ہے سینے کا حصہ ہے تو بچپن میں اونچی جگہ کی طرف رہنمائی کی یعنی اس کے کستان کی طرف رہنمائی کی اس کے دودھ کی طرف رہنمائی کی تو یہ اللہ تعالی رہنمائی کرتا ہے اور وہاں اس کے لئے غزہ کا احتمام کرتا ہے اب آگے غور کریں آیت نمبر گیارہ سے بیس کے درمیان ہے نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے کون لوگ ہیں جو نیکی کے راستے پر چلنے والے ہیں اور نیکی کے راستے کیا کیا ہو سکتے ہیں الاقابہ کا لفظ آیا گھاٹی کو کہتے ہیں گھاٹی پہاڑوں میں ہے اس پر سے جو راستہ ہے بہت دشوار گزار راستہ ہے تو گھاٹی پر چہڑنا بہت دشوار ہے بہت کٹھن ہے اسی طریقے سے نیکی کے کام کرنا اور نفس کو منع لینا بہت کٹھن ہے یہ تشبیح دی گئی ہے اس طریقے سے پہاڑوں کے اندر گھاٹی میں پگڈنڈی میں چلنا انسان کے لئے بہت مشکل ہے اسی طریقے سے نفس کو وسوسوں سے بچانا اور نیکی کے لیے جمائے رکھنا مشکل کام ہے نیکی کے کام کیا ہو سکتے ہیں فق اور اقبہ گردن کو آزاد کرنا آدمی گردن کو آزاد کرا ہے کتنے لوگ جیل میں بند ہیں اس کے لئے کوشش کیجئے اچھے وکیل کا انتظام کیجئے تاکہ ان کا کیس آگے بڑھ سکے پھر اسی طریقے سے گردن آزاد کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرض میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو قرض سے مکتی دلائی جائے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کا قرض اتر جائے تو یہ بھی گردن چھوڑانا ہو سکتا ہے پھر اسی طرح کا کھانا کھلانا بھوک والے دن انسان بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا اور خاص طور پر قریبی رشدار کا ذکرہ یتیم انزام اقربہ جو قریبی رشدار ہیں پھر اسی طرح یہ آیا اور خاک نشین مسکین بوریا نشین مسکین مٹھی والے مسکین مٹھی میں پڑے ہوئے ان کو کوئی دیکھتا نہیں پوستا نہیں تو ان کی طرف دھیان دینا یہ نیکی کے کام ہے اور یہ نیکی کے کام کرنا ذرا مشکل ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے گھاٹی بچھڑنا مشکل ہے لیکن انسان اپنے نفس کو تیار کرتا ہے شیطانی وسوسوں سے دور کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا تو اس کے لئے کامیابی ہے اور یہی لوگ جو ہیں وہ فائدے میں ہیں رشداروں پر خرچ کرنا یہ ڈبل سواب کا کام ہے حدیث کے اندر آیا سرونہ ترمزی کتاب الزکاة کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر چھے سو اٹھاون مسکین پر خرچ کرنا صدقہ و خیرات ہے لیکن رشدار کو دینا تو یہ صدقہ بھی ہے اور صلح رحمی بھی ہے اس لئے ان لوگوں کا خیال لکھنا چاہئے نیکی کا کام کا فائدہ دے گا جب ایمان والے ہوں پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں صبر کی وسیعت کر رہے ہیں اور اس کے بعد رحم کرنے کی تلقین کر رہے ہیں صبر نیکی پہ صبر گرائی کو چھوڑ دینے پہ صبر جدائی پہ صبر پھر اسی طریقے سے آپس میں وہ رحم کی وسیعت کرتے ہیں اَرْاہِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانِ اِرْحَمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ سرونہ ترمزی کتاب البیر و سلح کتاب نمبر پچیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرْحَمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانِ اِرْحَمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربا ہوگا عرشِ بری پر اس لئے آپس میں رحم کرنا چاہیے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے جو لوگ بائیں طرف والے ہیں وہ آگ میں جائیں گے اور آگ ان پر ڈھاپ دی گئی ہے اس کے بعد سورہ شمس ہے سورہ نمبر اکیانوے اس کے اندر پندرہ آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے سورہ شمس کی فضیلت میں ایک حدیث یہ ہے سعی بخاری کتاب الازان کتاب نم بدس حدیث نمبر ساتھ سو پانچ عشاقی نماز میں سورہ شمس کی تلاوت کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو عشاقی نماز میں سورہ شمس کی تلاوت کا حکم دیا اے معاز آپ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تین مرتبہ کہا کیوں نہیں پڑھ لیا آپ کے پیچھے بوڑھے بھی ہیں کمزور بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں نماز پڑھنے والے تو عشاقی نماز میں اس کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے اور گیارہ چیزوں کی لگ بھگ اللہ نے قسم کھائی ہے اپنی مخلوقات میں سے گیارہ چیزوں کی قسم کھائی ہے پورے قرآن مجید میں یہی ایک سورہ اسی ہے جس کے اندر زیادہ قسموں کا تذکرہ ہے اللہ نے قسم کھائی ہے وہ نفس کو بتانے کے لئے اور اچھائی اور برائی کو بتانے کے لئے آیت نمبر ایک سے دس کے دریمان غور کیجئے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی پھر اسی طرح اس کی روشنی کی قسم کھائی پھر اسی طرح اللہ نے چاند کی روشنی کی قسم کھاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کی قسم کھاتا ہے اس کی روشنی کی قسم کھا رہا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی رات کی قسم کھا رہا ہے اور جب وہ ڈھم جائے اس کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالی نے آسمان کی قسم کھائی اور اس کے بنانے والے کی قسم کھائی یہاں ماں موصولہ ہے پھر اسی طرح ماں مزدریہ بھی ہے موصولہ کا معنی یہ ہوگا اس کے بنانے والے کی قسم ماں مزدریہ کا معنی یہ ہوگا کہ آسمان اور اس کے بنانے کی قسم پھر اسی طرح زمین کی قسم کھائی اور زمین کو اللہ نے بچھا دیا اس کی قسم کھائی وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اور نفس کی قسم کھائی اور ذات کی اللہ نے قسم کھائی جس نے اس کو ٹھیک کیا پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا جوابِ قسم کیا ہے فَالَحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس کی بدی اور اس کی پرہزگاری اس پر الہام کر دی اللہ تعالی نے نیکی اور برائی دونوں چیزیں ان لوگوں کے لئے ظاہر کر دی تسکیہ نفس کے لئے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے نفس کے لئے اللہ تعالی نے گیارہ قسم کھائی تو ہمیں اور آپ کو تسکیہ نفس کے لئے کتنی کوشش کرنا ہے اللہم آتِ نفسِ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا صحیح مسلم کتاب الزِّکر وَدْدُعَا کتاب نمبر آنٹالیس حدیث نمت دو ہزار سات سو بائس اے اللہ میرے نفس کو اس کی پرہزگاری عطا کر اور تو اس کو پاک کر دے تو بہترین پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا دوست ہے اور تو ہی اس کا آقا ہے تو آپ نے تسکیہ نفس کے لئے دعا کرتے رہیے تو اگر اللہ تعالی نے کئی قسمیں کھا کر نفس کے بارے میں ذکر کیا ہے آیت نمبر گیارہ سے پندرہ کے درمیان دیکھئے سالح علیہ السلام اور ان کی اُٹنی کا تذکرہ ہے سموت کی ہلاکت کا تذکرہ ہے ایک بدبخت آدمی اُٹھا اس کا نام قدار بن سالف تھا اس نے اُٹنی کے کونچے کارڈ ڈالی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کس طریقے سے ان کو پکڑ لیا اور غلق سا پر بات کر دیے گا فَدَمْ دَمَا عَلَيْهِمْ ان کو ہلاک کر دیا اور اس کے اوپر سخت عذاب نازل کیا وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا اللہ کسی کے بدلہ لینے سے نہیں ڈڑتا یعنی اللہ سے کون بدلہ لے گا کوئی اللہ سے بدلہ لینے والا ہے ہی نہیں تو یہ اللہ کا انداز ہے ایک بات کرنے کا اب اس کے بعد ہے سورہ الیل سورہ نمبر بانوے یہ مکی سورہ اس کے اندر اکیس آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے گیارہ کے درمیان غور کیجئے لوگوں کی کوشش اور اس کے نتائج پر اللہ تعالی نے قسمیں کھائی ہیں تین قسمیں ہیں رات کی قسم کھائی دن کی قسم کھائی اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے مذکر اور معنی جو پیدا کیا اس کی قسم کھائی اس کے بعد جواب قسم بے شک تمہاری کوشش جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے الگ الگ طریقے سے ہے پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات کا تذکر آیا جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا فائدہ کتنا ہے جو دیا اور جس نے تقوی کی زندگی اختیار کی اور جس نے نیکی کی تو ہم اس کے لئے راستے آسان کر دیں گے تو اللہ کی راستے میں دینے کا فائدہ یہ ہے اللہ پریشانی سے نکال دیتا ہے پھر اللہ تعالی کسی کا راستہ تنگ کر دیتا ہے جو بخیلی کرے گا کنجوسی کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے تنگی کا راستہ کھول دیتا ہے تنگی سے مراد کفر و معصیت بھی ہے پھر اسی طرح برا راستہ بھی ہے نافرمانی کا راستہ بھی ہے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں اور آدمی غلط کام میں پڑ جاتا ہے آیت نمبر بارہ سے اکیس کے درمیان غور کیجئے ہدایت اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْحُدَى ہماری طرف ہی ہدایت اللہ جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھائے جس کو چاہے گمراہ کر دے اسلام اللہ کا ہے اللہ اسلام کے لئے سینے کو کھولتا ہے اسلام کسی اور کا نہیں ہے تو اللہ کے لئے ہدایت ہے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اس لئے ہے قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھپن اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتُ وَلَكِنَ اللَّهِ حَدِي مَنْ يَشَا وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا سیدھا راستہ دکھاتا ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے وہاں کی آگ کے بارے میں ذکر ہوا بدبخت آدمی اس میں ڈالا جائے گا وہاں کی آگ کے بارے میں ذکر ہے فَانْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا اور ہم نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا تو وہاں کی آگ کیسی آگ ہوگی سب سے ہلکہ عذاب کیسا عذاب ہوگا صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر دو سو بارہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سب سے ہلکہ عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول لہا ہوگا یہ سب سے ہلکہ عذاب ہے تو سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا مال خرچ کرنے والے سے اللہ راضی ہے جو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اللذی یوتی مالہو یتزکہ وہ اپنا مال تسکیہ نفس کے لئے دے رہے ہیں آگے ایک چیز اور آئی اللہ ابتغاء وجہ رب العالی وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں دکھاوے کے لئے نہیں ریاکاری نہیں بس اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں آج بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے وہ مال خرچ نہیں کرتے بخیلی کر رہے ہیں کنجوسی کر رہے ہیں ان کا انجام برا ہوگا لیکن جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں دوسروں کو دکھاوے کے لئے نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور ان کے لئے جنت ہے پانچ آیتیں ایسی ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے آیت نمبر سترہ سے آیت نمبر اکیس تک یہ پانچ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى سِلَكَرْ وَلَا صُوفَ يَرْزَا تَكْ یہ پانچ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی وہ مال خرچ کرتے تھے آگے رہتے تھے اللہ کی راستے میں دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مال خرچ کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو قبول فرمالے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر جو بخیلی ہے اس کو تو ختم کردے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ لہ نبینا محمد وعالی وصحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ